اللہ علیہ وسلم 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 عل موسیقی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ سارے حضرات بڑی محبت اور عقیدت میں پڑو الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رحمت للعالمین وعلا آلکا واصحابکا یا سید یا جد الحسن والحسن اللہ رب العزت حمد و سنا پیش کر نتبا دے جو ساری کائنات کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے جس دی ذات پاک عزلی ہے عبدی ہے نائمی ہے الحی القیوم ہے آمینہ جلال محبوب رب زلجلال بے مثل و بے مثال انوکہ خوشحال تاجدارِ حلعتا اکسِ نورِ خدا احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ ملکے پہلے بندے تلائے کے آخری بندے تلائے ملکے بولو صل اللہ علیہ وآلہی 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 ذات پاک دے حدیت درود و سلام پیش کرنے تبا عجدیِ بابرکت روح برور ایمانی روحانی محفرِ پاک زینت القرآ خفر القرآ مستاذ الخفاظ عاشقِ مدینہ بیکرِ اخلاسِ محبت قاری محمد مزر علی قادری رحمت اللہ علیہ آپ کے چینم شریف دے حوالے لگن اقاد فزیر ہے میری دلی دعا ہے اللہ تعالی سوڑے قرآن دا صدقہ نبیین دے سلطان دا صدقہ نبی دے سوڑے قرآن دا صدقہ اللہ ساڑے بیب نو انا دی مخشن سرما کے مالک انا دی قبر نو جنت دے باغم جبار بنا اللہ تعالی ساڑے اس سوڑے قاری نو سوڑے بیر نوکری نو قرآن دے حکمت انا دی اس محبت نو مالک قبول فرما کے اللہ انا دی قبر دے کرورہ نمتہ اور خالق لگ یزل مالک ارز و سماء بھئی عبد الحمید ساہے محمد صدیق ساہے اللہ پاک انا دے بھائیا نو سبر جمیر اطاف میرے عزیز محترم علی شعیب علی حمزہ اور انا دے بھانج محمد کاشف جتنے بھی گھر والے احباب ان میری دلی دعائے دوست احباب تو لے گے ہر قرآن صاحب دے چاند والے نو اللہ سبر جمیر اطاف فرمائے تے سبر دوتے اللہ اجار اطاف حضرتِ اللامہ قاری محمد عمران اتاری صاحب تشریف فرمانے صوفی الادیتہ صاحب میرے بزرگ اور دیگر کتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ او آدمی خود خوش اخلاق ہاں ایک محبت نہ سمندہ رہا کہ قبلہ قاری صاحب ایک بھی بلقات رہی ہے او مشاد نہیں رہی ہے کیونکہ میں اتحاضری ہم ہی دیتا رہا ہوں نہ دوکم تے جھنگ بھی حاضری دیتا رہا ہوں الحمدللہ میں سٹیج رسول سے بھائے کہ بڑی آسانی نہ لے گا کر سکنا کہ او بندہ بھی یہ تمہ بندہ ہاں بھی لالچ کو چاہیے یہ دنالی بھی اس پر سنگا تے پیار آئے اللہ دی رضا وستیاتو دی رسول دی رضا وستیاتو حضرات محترم میرے دوستہ بھائیں نے اپنے اپنے وقت جہازری پیش کر چکے نہیں اور جتنا وقت میں انہوں دیتا گیا ہے اور ختم دا سمان آ جاسی میں ہی اپنے حاضری کمپلیٹ کر کے مکمل کر دے مانا میرے بزرگ بیٹھے ہیں یقیناً تسی دعا کر سو میں ایک طالب علم اومن دیا حسیت لل اونا دیکھ بھائی اومن دیا حسیت لل میں ہی اپنے آقا و بولا دیا دو چار گلنہ تاڑی خدمت پیش کرنی ہے انشاءاللہ اس بات میں تم شریک ہونا ہے تاریخ صاحب سے جڑی موت ہے دنیا کی سب سے بٹی میں سمجھنا کی وہ تقریر ہے جڑی قرآن کی آیت فائزا جا اَعَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْفِرُونَ سَاعَتَهُمْ وَلَا يَسْتَعْدِمُونَ جس dai موت نا staff مقررâ ہے اللہ اپنے بندیاتِ ظلم نہیں کر دا اللہ اپنے بندیاتِ ظلم نہیں کر دا اللہ اپنے بندیانا لیے تیار کر دا آ جانا ہے ایک لمحہ اگنی ہونا ایک لمحہ پیچھے نہیں ہونا موت میں تے آ جانا ہے اور ہرپندیتہ اے عقیطہ موت آ رہی تا că با میں کوئی وزیر ہے، با میں کوئی پیر ہے، با میں کوئی خطیب ہے، ناک خان ہے، دنیا ایتا ہے، جس لی سبقے دا بند آئے، موت آ جانی ہے، لیکن فرمایہ لوگوں، موت کو ڈرن دیلوڑ کوئی نہیں، اے موت اے او عظیم نعمت ہے جو محمد دی زیار اندر شبہ پڑھ دی۔ مومن بستے کی توفہ، مومن بستے کی توفہ، جنہیں ایک اول دا کام کر دیئے۔ کیونکہ حضرت سکی جنابیلالِ حبشی، اندی اللہ تعالیٰ نے اولاد کوئی نہ، آخری غیل آیا، کہ آپ کے چیرے سے مصورا ہوں۔ بڑی اتمنان ہے، پر سکون ہے، تی بیوی کہنے دیئے بلال، میں تیرے زندگی گزاری ہے، میرے تیرے اولاد کوئی نہیں، تو ہی تو میرا بارے سے ہے، میری زندگی دے دکھ سکو بندے نہیں، میں تیرے دکھ سکو بند دیا ہے۔ عجیب معاملہ تیرا آخری وقت آ گیا ہے، تو زندگی چھوڑ کے اس چہان میں چھوڑ کے اکیہ جا رہے ہیں، تیرے پریشانی کوئی نہیں، تیرے چہرے تیرے اتمنان ہے۔ خوشیدِ آشارل، میری جدائی تیرے پیل دیئے، تیرے کوئی گلدی شمج نہیں آ رہی، اونا کیا مینو کیوے شمج آ رہے ہیں، میں تیرے اونا گھڑیاں دا انتظار پر کرنا جب بلال دی، اکھا ہومڑ تیرے محمد تیرے ہو گئے۔ اگر قرآن پاک پڑی یہ تو قرآن بھی سمجھاتا ہے حضور کی حدیث اور دے بہار ہیں، لیکن اے زندگی چار روزہ ہے، اے عرضی زندگی ہے، ایک وقت کا بادشاہ ہے۔ اس اپنے وزیر نے آکھیا کہ پورے علاقے جو تلاش کر گیڑا بندہ تیرے پاگل نظر آوے جس بندے جس اکل کوئی نہ ہوئے، اس پاگل نے رہے کہ آکھ میں اس روحی نام دے رہا ہوں۔ جب بھی سمجھا رہی، جات بندے بیٹھے میرے بزرگین کے میں ایک غالق عرض کرنا چاہنا، انہاں کہ میں کوئی بندہ ڈھوٹ گیڑے میری سلسلاتے جو میری رئیت جس بندہ ہوئے، کہ تو ہاتھے نزدیک ہو بلکل پاگل ہوئے، اکل ہو جس کوئی نہ ہوئے، انہیں تلاش کیتا، ہیک بندہ اس میں ملیا، اس بادشاہ دی فجمہ دیج پیش کیتا جناب، آئے بندہ جناب، اے اکل کوئی نہیں، پاگل ہے۔ دنیا دی اس میں خبر کوئی نہیں، بادشاہ دے ایک پھلنا دا ہار، تے کچھ روپے پیسے دا ہار، اس دکالے جب آ چکڑے، انہاں کہا یا تیرا انا میں تو لے جا، او چلا گیا، کچھ وقت گزرے آئے، کہ اس بادشاہ دا آخری میرا آئے، اس دی زندگی دا چراغ مجھ رہا ہے، ملک الموت وستیونو، لیجان وشت تیار ہے، اس بندے نو خبر ہوئی بھے بادشاہ دا آخری میرا آئے، وقت بھی سال قریب ہے، اس بندے نے اوہار چایا کہ بادشاہ دی قریب آئے، آ کے اکھنے کا بادشاہ سلامت، تیری بہت وقت قریب ہے، سنے آئے، بہت بدلدہ پہ آئے، علاقہ بدلدہ پہ آئے، تو جو بادشاہ ہے، جس علاقے جا رہے ہیں، یقینا تو اوہر تھے کوئی اپنا محل سے بنایا ہوئے، تو اوہر تھے کوئی وزیر مشید اکھیوں سے، تو جو بندہ بادشاہ ہے کوئی محل بڑھائی، کوئی حیش بڑھائی، ہونا کہ کیڑییں بلنا کرتا ہے، جیتے میں جا رہا ہوں، اوہر تھے کوئی محل نہیں ہے، اوہر تھے کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کچھ بھی نہیں بنایا، اوہر تھے کوئی محل بھی ہے، اوہر تھے تیرے کوئی نوکر کوچاکر بھی ہے، اوہر تھے تیرے کوئی سب کچھ ہے، لیکن اوہر تھے تو ہمیشہ کی زندگی گزارن مستے جا رہے ہیں، جس تو بعد موت کوئی نہیں آرے، رب العالمین نے نیک کا نظکر کیتا، فرمایا، مَنْ عَمِنَ صَالِحَمْ مِنْ زَقَرِنْ اَوْ اُنْ سَابَهُوَ مُؤْمِنُنْ فَلَمَحْقِيَنَّهُ حَيَاتًا تَجْبًا یہا بندہ نیک عمل کرے، مرد ہوئے، آرہ تو ہوئے، مومن شرط ہی ہے کہ مومن ہوئے، کوئی مرند بعد ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، ہمیشہ نے گنام و اکرام ملتی، وہ نے آجھا پھر تو کندہ کمل آئے، جتھے جا رہے ہیں تو اس زندگی جرائے کے، اللہ کا نبی دے مرماندہ دنیا مزرد والآخرہ، یہ دنیا آخرت کی دھنتی ہے، جو کچھ اٹھے بھوکے جا رہا ہے، وہ تھا جا کے کچھنا ہے، اور بایا جڑا اس تحانے میں چھت، اس رب دی خاطر، مصطفا دی شریعت دی خاطر، اللہ حرف و نشتی، شان دی خاطر، مصطفا دی ختمِ نمت دی خاطر، مصطفا دی خاطر، اپنی جان کی قربانی پیش کرتا ہے، اپنی مال کی قربانی پیش کرتا ہے، اپنی عوام کی قربانی پیش کرتا ہے، جرا مرماندہ سب کچھ دے دندہ ہے، اور رب فرماندہ ہے جرا اس چخام رچ، میں نو راضی کر کے جاندہ ہے، خیامت ملکن، اس کی رساعت قطابت، اس نے چخابی ہوگی، اس نے انہاں کی بلکن، نعرہ التکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ التحقیر، نعرہ حیدری، نعرہ باسیہ، پاجدار ختم نبیوال، علماء حق اہل سنہ، حاضرین اے گرامی کا دونا کہتو ہے، اگر جاندہ کی پلان کی تا ہے، کی انتظام کی تا ہے، اور نہ کہہ دا مطلب ہے، بے کل توں ہے، اکل تیرے چکوئی نہیں، پاگل توں ہے، جس زندگی میں چھ رہ کے، آخر اپنی تیاری نہیں کی تھی، جس زندگی میں چھ، قبر کی تیاری نہیں کی تھی، جس نے زندگی میں چھاہوں سے قوصل کا جرم لے بستے، سہازے قوصل کے ساتھ یہ قوصل نے پیار نہیں کیتا، پرمایا، اس حاضر میں حق دار نہیں، پورا حق دار ہے، کیوں؟ پرمایا، دنیا کے سامنے، میں بے اکل ضرورا، دنیا کے سامنے، میں بے شہورا ضرورا، پرمایا، مدینیہ نے درنٹے دیکھ گیا، من اکیہ سمناس، من اعظم الناس، پرمایا، میرے صحابہ، میرے غلامہ بچو سمسو سیاہ، یہ سماجدار بنتا ہوئے، بیڑا، ماں تو یاد نہیں کرتا ہو، میں تو موت تیاری نہیں کرتا ہو، موت تیاری نہیں کرتا ہو، پرمایا، اکل تیرے سبوئی نا، یہ انام مینوں نہیں ہار چاہیتا، یہ ہار پھول ہے، حضرات محترم، قاری صاحب دی موت، قاری صاحب دکٹر جانا، سامنگیں میسیج دیکھ گئی آئے، یہ پیغام دیکھ گئے گئے، لوگوں زندگی دا کوئی فروشہ نہیں، زندگی تے کدھی یقین نہ رکھے آئے، فرمایا، زندگی نتجار والی ہے، فرمایا، یہ چاندی او آخر تکسی ہو جاوے، چاندی او قبر بھی روشنی بن جاوے، چاندی او سجح حد بچ نام آمال بن جاوے، فرمایا، اپنی زندگی قرآن دی محبت بچ گزار کے جاؤ، قرآن والے نبی دی محبت بچ گزار کے جاؤ، اور حضرات محترم، حضرت سجنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت پر ماندین ابن ماجہ شریف دیا دی اسے، فرمادین ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اِنَّ مِمَّا يَلْحَقَ الْمُؤْمِنُ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَادَ مَوْتِهِ میرے آقا فرمایا، جیڑا بندہ اے چاندہ ہے کہ مر جامن کو باگ، میں آجے پیغام دینا چاندہ اپنے نوجوانات ہیں، اپنے بزنکر کوئی فرمایا جیڑا مر جامن کو باگ چاندہ ہے، میری قبر زندہ ہوئے، جیڑا بندہ اے چاندہ ہے کہ نیکیاں دا سلسلہ کدھی نہ ٹھوٹے، میں مر بھی جاماں کہ میرے نام آمال جو نیکیاں لکھی دی ہیں، میرے آقا فرمایا سات عملی ہو جائے ہیں، یڑا بندہ زندگی رجھ کر کے جاوے، اپنی اولاد انہوں سکھا کے جاوے، حضور کی امت بستے آسانیاں پیدا کر کے جاوے، مخلوقِ خدا نم محبت کر کے جاوے، اللہ دے بندیاں بستے آسانیاں پیدا کرے، کیوں؟ اے میری گل نہیں، قبلہ کاری شاہد، میں خاجہ غلام حریف کروائیت بزرگ ویٹھن میں دعا ضرور نہ مانگا، کہ ہر رات دیلاروں قدر قریبِ مطقین و شبراتوں میں، بڑی میرے بارنی مزہد کا، سیر حالایا میروں، میری گل دیلاروں سمجھ آگئی ہے، ہر رات دیلاروں قدر قریبِ مطقین و شبراتوں میں، ہر چسنے دایاروں پانی پیدیوے، مطقین و شعابِ حیاتوں میں، ہر فقیر دیلاروں قدر قریبِ مطقین و خضر حیاتوں میں، غلام فریدہ، ہر دی، ہر دی قدر قریبِ مطقین، مطقین جواب دی جاتوں میں، نعرہِ تقویر، نعرہِ ریستان، نعرہِ تحقیر، نعرہِ حادری، یعنی آقا دی صلی اللہ علیہ وسلم، دو غلاموں پہلی کا، یعنی کملی والے نے ارشاد فرمایا، علمًا علمًا ہوا بنشرا، فرمایا جیڑا بندہ، اللہ عرصتِ رسول دا علم، وہ علم کیڑا ہے، وہ علم ہے، مارفتِ خدا اور مارفتِ مصطفیٰ، رب کی سینار تھی، رسول کی سینار، یعنی کوئی دنیا تا جیٹا بڑھا عالم ہو جاوے، پڑھ لکھ جاوے، پی اچڈی ہو جاوے، یعنی یعنی کی علم ہے، کہ اگر ان خدا کی توحید تو واضح نہیں، مصطفیٰ کی خدمِ نمو پر تو واضح نہیں، وہ چاہے لے، وہ علم نہیں، علم ہو ہے، جیڑا خدا کی سبسیت میں سمجھتا ہوئے، محمد کی نمو پر تو واضح نہیں۔ فرمایا جیڑا اس علموں جی نشروں اشاعت کرے، اور دوسرا فرمایا بابالہ دن صالحا ترکا ہو، فرمایا جیڑا اپنے اولادی چھو، نیک ترکا چھوڑ کے جاؤں، ہون ذرا گوھر کرو، میں حدیث پڑھتے ہیں، تو ذمہ داری للمنبر رسول دبائی کے عرض کرتا ہے، میرے آقا فرمایا بابالہ دن صالحا ترکا ہو، فرمایا نیک اولاد نہ چھوڑ کے جائے، یہ ترکا ہے، اگر کوئی سمین نہ چھوڑ جاوے، جہدان تھا چھوڑ جاوے، پوٹھیاں چھوڑ جاوے، محلات چھوڑ کے جاوے، لوگوں موت کو چھوڑ کے جاوے، فرمایا اینہ تیری وسط صدقہ جاریہ ہے، فرمایا صدقہ جاریہ ہے، یہ ہے، تیرا پتر ہوئے، تو چھوڑ جاوے، تیرے مران تو ماد، فجر کی نماز پہ اٹھ کے، اپنی پہشانی، خدا جا سامنے چھوڑ کے، انتہ یاد جبہ کے پڑے رب نغفلی، رب نغفلی، ولی والے دکیہ، ولی المومن دینہ، یوم یقوم الحساب، فرمایا، تیرا ترکہ، مقصد سامنے یہ ہے، وہ کہ اولادیں، جنہیں تیرے مران تو ماد، خدا دیگی تابہ دار ہوگئے، مخمت دیگی فرما مردار ہوگئے، یہ ترکہ، جیدہ مطلب سانو چاہیدہ ہے، یہ اللہ سانو پر ایسا جیتا ہے، اللہ سانو دولت اکی ہے، بس یہ اس دولتوں اپنی اولادیں، انجھ کر کے خرچ کریئے، کہ اناندے بھی جو دین ہی خوشبور ہے، سن لو، اگر کسی کل مال، دولت سب کچھ ہے، لیکن ادھ دامن میں چھ دین کوئی ہے، ادھ کل کچھ بھی کوئی ہے، ادھ کل کچھ آئی ہے، یہ اگر تو ادھ کل دین ہے، حضور کی غلامی ہے، حضور کی شریعت ہے، مصطفیٰ کی سنت تو ادھ کل ہے، اور دنیا دنسی امیر، ترین ہے، کیوں؟ فیصلے سامان کے نہیں ہونے، فیصلے ایمان کے ہونے دیں۔ تو فرمایا، با والدن، صالحن، ترہ کا ہو، فرمایا، اپنے ترکے بچھ نیک اولاد چھوڑ بھی، کچھ بولا ذرہ سبحانہ، تو آؤ، حاضرینِ گرامِ قدربائیوں، میرے بزرگوں، قاری محمد، مدر شاہ سے ختمے پاکتے بیٹن والیوں، اس وستے کھڑی دے تاجدان میں، اگل سن سمجھائیے، دنیاں دن چار دہارے، تھے کی، آؤ، میں نربان، لے جاناں، او یار، بڑا لائے، مدینے والاں، موسیقی 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 اللہ نیمہ دے خارج کرے مال پیچھو لوگ خریبہ دے خرچ کرے مال پیچھو یدیمہ دے خرچ کرے مال پیچھو بہوا دے خرچ کرے مال پیچھو مسچر دے مدرسہ دے خرچ کردائے اپنے ہاتھ کلے اپنے کمائی رب دیراز آوستے پیش کردائے منامج دو ان کی کردار کردھیں تو جانگائے رب العالمی او دیوستے سواب اٹھتے دے وہ دیوستے نیکی اندردے دردے پلند ہو جانتے ہیں پلیپ لوگوں جب لاکاری صاحب نے ساری زندگی قرآن پڑھایا ہے پرمایا ہے نمازی نماز پڑھتا ہے خاچی حج کرتا ہے سکاپ دینبالہ سکاپ دیتا ہے لوگوں پر قاری قرآن بیشان کی قاری قرآن بیشان کی ہے اللہ نے نبی پر مارے خیر کتمند علم القرآن و علمہ میرے نبی پرمایا میری ساری امت میں جو سب سے بہتری ہوئے جس قرآن سکھایا بھی ہے قرآن سکھایا بھی ہے نعرہ تقبیر نعرہ رشالت نعرہ تحقیم نعرہ حیدری نعرہ ہانسی علمائے ہاتھ اہل سنت مرجامن تو بعد زندگی جی علامت آج اے محفلو رہی ہے تکاری شاہد سنو یادا جتھے بھی مسجد مجھ ازان ہو سی کوئی قاری بچیاں نو قرآن پڑے سی کہ دیل کوئی محفلو سی ناد خان ناد پر سی قاری شاہد سناوات کرسن لوگو قاری شاہد سو یاد کرسن پتا چل گیا کہ زندگی جی اگر دوستی رکھنی ہے دین دارہ نال رکھ دوستی رکھنی ہے نقید وفا دارہ نال رکھ دوستی رکھنی ہے اسحاب رسولتہ پہ دارہ نال رکھ اگر دوستی رکھنی ہے خالے پیتے نو قرآن دوستی رکھ خدا فیدہ کی ہوئے گا اگر زندگی وجہ تو نماز ہی ہوئے گا نماز دی قبط دی کرتا ہوئے گا اگر دنیا تو کل گیاں تو دو نماز ہی نماز پہنگے بس خفی اندر تو نظری نہیں آئے گا تیرے بیلی مسجد جج پیٹ کہ تیری بخشش دعاوہ کر دے ہو خود پہنگے آج دلدار دلان دے تے وقت نو چک مہات لات اگر دوستی رکھنی ہے نظری آئے گا تے وقت نو چک مہات لات 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 اگر توجہ کرو میں پہلے عرض کیتا ہے قرآن کی ارماریاں آفالا یا تدق بارون القرآن فرمایا لوگو قرآن کے تدبر کرو قرآن دے خور کرو اگر قرآن پڑھ دیو سنف مٹنا نہیں قرآن دا مقصد سمجھنا ہے قرآن دا شان نزول سمجھنا ہے قرآن دیکھنا ہے آنڈا کیے قرآن آخر کی آئے نبی فرمایا کیے لوگو جو قرآن پڑھئے کسے دعویر جدا ہو جائے موتا کی شادی عبدی قرآن مجھ بیان کی فرمایا جے کسے دعویر جدا ہو جائے میں اپنے قلوبہ لی کردہ بات آگئی میں اکیہ آ کے بعد ذرا شمجھا کے اس دوباد پر بلا دے قارین و سلامی پیش کر کے بات اختتام اللہ کی آنگا پر توجہ کرو قرآن کی فرما دائے قرآن دی اندر اللہ نے صورت رکھیے جدنا صورت یوسف جنو رب فرمایا فی احسن المسل اے بڑا حسین قصہ ہے بڑی حسین پہانی ہے مرم بھائیو ذرا توجہ کرو قرآن تو ان میں تکل گئی نہیں اے قرآن بیان کر رہے بھائی عبد الحمید صاحب محمد صدیق صاحب بھائی آنگا دکھ تو انہوں نہیں اگر پہلے پڑھ کے دیکھو رب نے ساریہ مسالہ پیش کی دیا نے فرمایا کہ تو یوسف علیہ السلام قومے دی اندر چلے گئے قومے تو بعد حضرت یوسف علیہم بسار دی اندر چلے گئے حضرت یاکوب علیہ السلام اپنے پتر دی جدائی اندر اپنے پتر دے خم اندر اپنے پتر دے خم اندر چلے گئے محمد صاحب علیہ السلام سارے آئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کی آکھنا لگے خیالتے بھی رہا آگئے بھی رہا آگئے کوئی گل نہیں کیتی کوئی گل نہیں کیتی کہ اونا نگر نمی دیتی کہ نال فرمایا تسی کس نے بھی رہا ہو اونا کیا سی بارہ بھی رہا ہسے جنہیں نا آئے ہو نا یاروہ آیا نا باروہ آیا ہے جنہیں ہک باروہ یوسفہ جنہیں اپنے رچ گر گیا ہک منی امین ہے او یوسف دا جد دا جدہ ہویا ہے سڑا با حق یاکوب دیا دل نہیں لگتا لکھانے کر دیا کتنے طائم منی امین نو بیکنا لیڑ او دوکڑا حضرت یورو یکوب علیہ السلام گنیاں مین نوکھ نہیں کھل دے نہیں سڑا دوستوں توجہ کریا ہے نا جوانو قرآن کا جبلاہ سنے آئے کہ آپ نے فرمایا تھے کہ اگر کسی باگ کی بھی رانو ملایا تو نوھو ہو کبٹم پل سی کھلنا پل سی انہمو اکرام ملسل تو واپس آئے آکے اپنے بابا یاکوب علیہ السلام نہ دو سے مادشاں پڑا بیکے مادشاں پڑا چندائے او آگا جیڑا تو ڈاپیر رہ گئے او نو ملا یاو کہ ہو تو تجھے آدھا دھلا دے مانگا یا کوب علیہ السلام بن گئے برمایا کی کہ میں اللہ تے اللہ تے یقین کر دی ہویا اللہ تے بھروسہ کر دی ہویا یاو تسی چلے جاؤ اور تک روئی جو کری آئے تسی سارے پنج دربازیں بچوں دو دو ہوگی گزر جبی آئے کہ دین جن نظر ملک جاوے اور دوست کو توجہ کری آئے حضرہ تے دو کنی آمین علیہ السلام بن آلین لوگو جہ دو مصر دا درباز آگئے سارے پنج دے دو دو ہوگی دروازیں بچوں گزر دے پہنے لوگو ایک پنج دے کھڑا ہے سارے اپنی مرزید نال چلے گئے پنی آمین دی اکھا جو ترو آگئے آج میرا پنج دے یوسف ہوندہ آج میرا یوسف ہوندہ میرے نال ہوئے آگ میرا دوکت تہتے ہاتھ رکھا ہاں بڑی شان و سانت دنال درباز پہ سما جن رون میں پہ رب پر آیا جا جبری جا یوسف ملو کہہ دے یوسف علیہ السلام ملو کہہ دے اسی تاہت بیٹھویو بہاڑا بھی را یوسف علیہ السلام کا بینیاں بین دروازیں دے کھڑا ہے کیا وہ اپنے بھرانوں نہ لے گیاو حضرت یوسف علیہ السلام آئے ملو کہہ دے کھڑا ہے اور یوسف علیہ السلام دے ہاتھ میں جھات بنی امین بہایا ہے یوسف علیہ السلام رویا چل کہنام چل یہ لوگ اتنی گل بیتی ہے بنی امین دی اکھا میں چوت روا گئے زاروں تدار پہ روم دینے یہ غور میں یوسف علیہ السلام میں لپے بیک دینے پروں پہ کر دینے اور میرا ہاتھ پکڑا روالیا میں مو سیکسی کا یہ دس تو بہت یوسف ہے یا یوسف دی اولاد بچو ہے تیرے ہاتھ دی کشش پر دستی ہے تیرے خون پہ رہا رہا دستی ہے تیرے ونچوں میں یوسف نے خوش بہا رہی یوسف علیہ السلام عرض کی تھی مولا تیرا حکم جو ہے پردہ نہیں کھولنا لیکن یہ دور کے موقع آیا رب نے فرمایا یوسف اپنے بھی ایک دس چھٹا انہوں نے تو نگیر کا جگر پھٹ جائے تو سو انا یوسف میں یوسف آر میں یوسف آر نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ 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 یوسف علیہ وآلہ 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 اور اگلی گلگیری میں میند کی تھی ہے کہ والد ہے وہ اپنی اولا آنگل پیار کتنا ہوندہ ہے میند کتنی کر دیں وہ اولادی مستے اولادی قامیابی مستے اولادی ترکی مستے اولادی پرمش مستے اولادی اسٹیبلشمنٹ مستے اولادی پیتری مستے کردن میرے پاک نبی جو غلامو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دو اپنا پاروز ترا چڑھے آئے لا تصریم علیہ وآلہ وآلہ رب نے قرآن اچھ برمایا یوسف نے سگامنو ماف کر چڑھے آئے اونا عرض کی دیا یوسف علیہ السلام پوتے مستان آباد شاپنیاں بیٹھائے کنان میں جیا کوم علیہ السلام تیرے گم میں جرور ہو کے تیری جدائی میں جرور ہو کے اکھان سفید ہو گئی انہ آپ نے فرمایا گبرہ ہو نہیں ایوسف علیہ السلام کا کمیز لے کے جو بھی آئے میرے محاپ دی اکھان دے پوی آئے رب العالمین مکمل سیاد یاد فرما دے لے گا اللہ بھی ہی سوچیں کمیز دیا کی برکتیں اونا کمیز لے کے پھراں نکلیں ہیتے کنان میں جب ہاں پیدا آلہ میں یاکوب علیہ السلام بیٹھیں کلمہ پڑھن والے بیٹھیں بزرگ بھی بیٹھیں اولاد بھی بیٹھیں لوگوں عزیز بھی بیٹھیں کے سارے بیٹھیں آیاں کے سامنے حضرت یاکوب علیہ السلام بولے ولما فصل مسرعید قال ابوہم انی لعجد ریح یوسف اوے بچوں کتنا فاصلہ ہے میوس یاکوب نبی دیگر بھیا کردہ تیڑا مسجد اقصار جو میرے محمد دا مقتدی ہے اس یوسف علیہ السلام دی گل پہ کردار یا نو محمد دے حسن دی خیرات میں جدو چلے انہاں کیا میں ایک دونوں گاہ کروں انہاں کھجی گیڑی گل اکھے بیٹھیاں بیٹھیاں میں نے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے اور تک ہے جناب ایک کی بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کتھے فرمایا نہیں میں نے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے میں نے یوسف علیہ السلام دی خوشبو آ رہی ہے پھر اون سے کرو یوسف علیہ السلام آئے لوگو یوسف علیہ السلام دا قبیز اللہ نے نبی دی اکھاں ترد کھا گیا رب العالمین نے کرم نماز کی پر ماجیتی ہے اوزرہ خور کرو یاگر اگر میدان کربلا بچا 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 میری تقریر دے لوگو ختم دے سمان دے عوندیاں تک اس حسین اپنے علیہ دا ذکر کرتنے مسو جنابِ والا سفیتو شہدہ تا جکر کرنے بھیے حراقے پے دوش مصطفیٰ تا جکر کرنے بھیے یہ دشار ہی دنی ہے یہ درمتان دے مرطبہ اتنا ہے میرے تپیدے نواشتہ ایلان کربلا بھی تپدے شہراتے میرے تپیدے آل خطبہ دیتا 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 ہے ہے اور خطبہ سنیا ہے کہ حضور پہ بران نے دیکھا سنیا کیونکہ حسین ابن علی بڑی پیاری گل کہ میرے حسین پاک دا بچپن دا زمان میری عقادہ وشال باگ بھما لوگ یہ دوسرکار دا ظاہری مثال ہویا ایک دن سے جزنا عبود التر شتیم تاجدار صدا کر رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ تشریف لائے کے آئے دری فاطمہ تشریف لائے کے آئے آنکھیں دستک دیتی انگرو جناب والا مولا علی تشریف لائے کے آئے سوڑا علی تشریف لائے کے آئے باب و بکر شدید میرا پھلا میں مہسمان نے بدلہ کی تئے جنا ریوائد کر کے دسی ہے لوگوں عبادت کرانوالیوں قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے سجدہ کرنا بھی عبادت ہے توافی کعبہ کرنا بھی عبادت ہے قرآن دی سیارت بھی لوگوں صوابے ماں باپ دے جیرے نو دیکھنے بھی شوابے کو آئے کے علی مرتز آہ دے جیرے نو بھی شوابی 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 شوسیت ناتوالیوں بس اجازت دیو میرا دل آنے کہ میں اپنے 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 دن آلوے کے آہا مدوہا دے چیرے والے واللیل بیا زرفہ والے علم نشرہ دے سوینے والے سوڑے مدینے والے ایک دن بازار میں چل دے گا رہیان سجد دے دے امام حسن قدردانہ مست جملہ اہل پیت محبان الجملہ پیش کرنے لگا اور اصحاب رسول کی عزت کرنے والے دیکھنا اے اے آج چونتہ سو سال گجر گئے اس دوسرے آدھا گجر گئے سنو ماری صاحب نے دشیا کہ نبی پاک نے حسن دے حسین رفتگیہ پہ بکھایا سنو ماری صاحب نواز بیچ دشیا کہ انہاں شہزادیاں کے بارے نبی مرمایا والہ حسین اہل پیت محبانہ مرالہ حسین آج دے حسن دے حسن دے حسین سیدہ شباب اہل الجملہ آج دے مائزین دشیا نبی نے دعا بندیا اللہ ہم اندی احب دو ہمار و احبہ ہمار و احبہ من یحب دو ہمار لوگوں یا غور دے مدروں یہ دو سو سال تو بعد مالویات خدیمہ دن سر کے حسین دے حسین دے حسین دے پیار کردیا اس ابو پتر تے مردی کی نشانے جنہا اختانا آل دے بھی آئے کہ حسن دے حسین محمد دے قدیان دے سوال افتردن مولا علی میرا دل لانا ہے آج میر بانی کر چھتو تے محچانہ حسن دے حسین موسیقی 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 ہے سیدہ ہے اسم حسنین ہے سیدہ ہے اس بھرانے میں مجھے کلک شاہ ہے اگر بچ بند بیٹھئے تو بچ بند اندر حضور کے صحابہ پاک نے جنہیں جنہیں رسول اللہ دی زبان جو سنیاں ان کے طرح اہلِ قیدی قدر کر کے بکھائے اور انقالی اتربلا جتوں اگر شروفی تھی کہ اگر قبر دی کامیابی چاندی اوتے خوش نصیب ہیں او مندہ جتی میں شانی خدا دے سمجھوں جتی زبان کے قرآن دیتے تو حضرت سیدنا ایمام حسین پاک جتوں قربلا دی سرزمین کے خین پہلائے اوہ ساری دنیا حسین دی عظمت پڑھ دیئے ساری دنیا حسین تا واقعہ پڑھ دیئے ساری دنیا حسین دی تذکرے کر دیئے ذرا خورت کرو اونا ہک ہک پوائنٹ دوتے لوگو اگر چاہ بھی تھی اشی کربلا دے کارین صحیح مانیہ بھی اندر اونا دی زندگی نہ مطالعہ کریئے عمل کریئے کہ دومہ جہانہ دی کامیہ بھیئے جوہ حسین ابن علی خیر میں لائے لوگ بیان کر دیئے سارے بیان کر دیئے جوہ ساتھ محرم نو پانی باندویائے اٹھ محرم نو پانی باندوئے نو محرم نو پانی باندے پر الحمدللہ کتنا بھی حسین تی صیرت لکھیئے کتنا بھی حسین تا کرنا لکھیئے کتنا بھی کربلا دی زندگی تے کاری تینکلا اٹھایائے اونا لکھیئے بلوگو پانی تے باندویائے کارا تے باندویائے بلوگو قرآن کی دلامت باند نہیں ہوئی عبادت باند نہیں اوئے کربلا دی قاریر البیار کرنوالیو نو تینی زندگی قاریر دلامت کرنوالی قاریر سلامی پیش کرنوالیو قصدس دوکھنے آئے آگے اکڑک حسین تیری معصوم سکینہ پیاسی ہے جہاچھے مہینے دا علی اسکر پیاس آئے تیرا اتھارا سال دا علی اکبر جوان پیاس آئے تیرا قاصل پیاس آئے پانی مل سکتا ہے مہر قرآن ترخت واتے خیر میں غلقیتا جا سکتا ہے پانی مل سکتا ہے فرمایا میں حسین تیزمت عبق العالمین نے اج بیان کی دیئے فرمایا میرا نانا نبی آنہ سلدار پاپا علی بلی آنہ سردار میری امہ فاطمہ جنتی آرتانی سلدار میرا بیر حسن جتی جوانا نسل اونہ کے پھر پانی نہیں دیگا آنہ نے فرمایا ملکور حسین تاللہ سلدار احل محبت بٹھیو پیار والے بٹھیو ملکور حسین تاللہ سلدار کہ میرا بیر بڑا ان مولے ہے دل پر فاطمہ سہلا کا ہے لکھا سوڑا کھولے حق سجدی پڑ مہتار آیا اوہ دہاکم ہر ایک مولے مجبور حسین دو نہ سمجھی ہر چیز حسین تاللہ حسین تاللہ پیار حسین سے شہادت کا جملہ پیش کرتے ہیں لوگوں جس میں کہ حسین کتنا آلی ہے میں مور پہ پڑھتا ہوں لوگوں سے کیوں حسین کا ذکر کرتا ہے میں آنا این کی وجہ کیے یہ سیدہ میں احسان نہ ہوتے سیدہ میں احسان نہ ہوتے حج اسی مسلمان نہ ہوتے دینہ نہ مو نشان نہ لبدا سیدہ میں احسان نہ ہوتے احسان پر آمانِ نبیدِ ساڑی جدتِ اجان حسین کتے پکر پھرا کہ چلائے خدا کی تاکیتا احسان حسین کتے پھرا کہ چلائے خدا کی تاکیتا Oh نارا تحقیق نارا تحقیق نارا حیدری نارا غنسیہ کربلا کا شاہ حسین محاضرین گرامی قدر بھائی و آخری فکرہ مولا حسین محبت کرنے والے ہو میرے نبیدہ بھی فرمانے جڑا میری اہلِ بیتر محبت کرتا ہے اسی مردہ مرد خودی قبر مرد ہو خرشتیاں اس کے زیارت کا بنا کھڑ دیا سب کوئیل جنہ برمادرین جنت میں چلی جائے گی پر فرمایا جڑا حسین سلپیان کرنے والے ہیں اہلِ بیتر محبت کرنے والے ہیں انہوں خرشتیاں کو جھرمت میں جنت وچ لیا جاوے گا انہوں خسین ابن علی لوگوں یہ دو قائدہ نے کربلا دی اندر حسین آئے لوگوں فراغان کرے آئے کھوڑے تو سوال حسین ابن علی ہے یہ دو ابن ساتھ دے شامنے حسین ابن علی آئے فرمایہ ظالمہ میں انہوں پہچان کیوں نہیں تمہیں انہوں پہچان گے آپ نے سندھے خارم در قرآن درزول فرمایا ہے میں اہل حسین ابن علی انا ابن علی الاتحاری من آل حاشمی کخانی بھی حاجہ موجزات خین افقر و جدی رسول اللہ اکرم خلقہ و نحن سرات اللہ فی الخلق اظہار و فاطمت امی صلاح وطن احمد و امنی دلاغ جناحی نجافر و خین کتاب اللہ امزل صادقہ و خین الہدہ والبخی والخیر و نحن امام اللہ جن خلق کلے ہیں نقولو بیحادل امام منجھ حرم میں ترجمہ پیش نہیں کردہ وقت نہیں حسین جدو خطبہ دیتا ہے قدردہ دو میر بانو جدو خطبہ دیتا ہے اونا ظالمانے دل کے اثر کوئی نہیں ہویا دنیا دا اثر آگئی ہے دولت ڈینال جی پندے صل اور حسین پاک نے بڑی تلیری ڈینال دستاننا نے کی سر سے رکھ لیے بابت جنفتار رہی دیتا ہے بابی بابی اپنے والد تھی مہنڈا علی جنفتار حیدری پکڑی ہے یہ جو مقابلہ کیتا ہے نخشہ ہی تدل گیا ہے پر آخر کارزال ہونے دھوکھے مگان لوگوں حسین اپنے علی تیمار کیتا پیرا حسین کھوڑے سو جبھلتے آئے درہا توجہ کرو دوستو سیمن لانتی حسین درشید میں تیمہ گیا ہے میرے حسین ابنے علی نے فرمایا ہے ازالوان پچھا ہاتھ جا ہے میں نو پتہ ہے حسین ناویلہ آگیا ہے میری شہادت کا تائم آگیا ہے چونکہ خابد میں نو مات نبی فرمایا ہے بابی علی فرمایا ہے حسین اسی امتظام پہ کر دیئے تو یہ روزہ ساڑے نال حوزے دو سلتے کھوڑ حسین ابنے علی فرمایا ہے آج جو میدہ دیہار آئے جو میدہ دیہار آئے خود بے ہو رہے آسانہ ہو رہی ہے اس کبلے میں نو پڑ پایا ہے اس رسل کو ڈیپانی بات میں زیادہ لائے ذرا غور کری آئے آپ نے فرمایا ازالوان کو جو خیال کر میں اس اسمہ فاطمہ دا پتہ رہا میری مان دی جندگی نماز گزا کوئی نہیں ہوئی فرمایا میں اس علی دا پتران کدی زندگی نماز گزا نہیں ہوئی ملوڑا نماز نسل مہن آپ کی مار گائج سیر سجد جنج رکھ آئے سبحان رب بی آل اپن آئے فرمایا جو سر سجدے میں جرک آئے ظالم نے خندر جلائے آئے پورا خلمات فرشتی ادھشور ہو گئی آئے حضر میرے رب فرمائے او میرے فرشتی غور کرو حکمت کرو و دو دو سانس بیا کالو اگج آلو فی ہا بی یف سدو فی ہا بی اس کے ست مان او پندار لڑے گا چکڑا کرے گا فساد کرے گا تیمہ تنو اخیام انی عالم مال تال مور فرمائے انسان تیز مجھ کیے انسان تیمہ راج کیے کائنات نے ہر بند سجدہ کی تا ہے پر مال حسین تیری از مقربانا انہیں خجار پہ چمدائیں سبحان رب یا اللہ سبحان ایت قرآن پر یا سبحان تجھ جگا ہو گیا سبحان تجھ جگا ہو گیا تاری مزار سبح ختم فات میٹھ مال میرا آخر فکر آئے میرا یاد کر جب آئے تنو قرآن یار الان اند اسام محباد نہیں رہن کیونکہ دین اسلام عظمت دا سبحان یار مار تنان حسین جان نان دی جان حسین دانان نان دی جان حسین ید دنیا کھل کیون دا حسین 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 محش امیر کوئی نہ پڑشی حجی میں پڑیا قرآن حسین لا الہ تو بچ کے لا الہ تو پڑھ لی عبلِ مزا تاثیر کا لا الہہ عبلِ مزا تاثیر کا لا الہہ تہ کے نیچے لا الہہ کی تہ کے نیچے جو غون ہے شبیر کا لا الہہ کے پڑھنے والوں لا الہہ سے تنچھ لو لا الہہ کو بچ گیا لوگوں لا الہہ کو بچ گیا دھر نٹ گیا شبیر دارین کا سلطان آخری قوائدے چھنٹوں ہو سکتا اگر شرم پیدا ہو جارے بلکہ یقینہ نہ ہو دے گا دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے حق جا کے چھنٹے بنا کے حسین سنو گریدے کے آخری کی طرح پر مسارے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے تو سب بولنا ہے کوچھو دارین کا سلطان ایک بول کا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ کلمہ کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے یہ رضا بستے حضور تا ذکر کیتا ہے قرآن پڑے آئے پاکہ اندر ذکر کیتا ہے اصحابِ رسول تا ذکر کیتا ہے تو انہوں موت نے بارے دسے آئے تو انہوں صدقہ جاریے نے بارے دسے آئے اللہ باق اس نے قبول فرما کے مالک کاری شاہد مستذریاں دیجاں فرمائے اللہ انہوں نے بچے دی امر دراز فرمائے اللہ باق انہوں نے بھائیاں دی امر دراز فرمائے اس حرق اللہ پاک رحمت فرمائے وآخر دعوانا علی الحمدللہ